اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں ٹھیک ہیں تو بچوں آج ہماری ایٹ کی مضمون اردو ہے کل ہم نے پڑھا تھا حاک وطن تو بچوں آج ہم اس کے سوال کریں گے تو آپ اپنی کتاب نکال لیے شہباش تو دیکھو بچوں جو لیسن ہے حاک وطن تو اس کے کچھ پہلے مشکل الفاظ ہیں جیسے دہشت و دامن تو بچوں ان کے ہم معنی بھی لکھیں گے اور ان کو جملوں میں بھی استعمال کریں گے تو آپ سیدھا اسی طرح اپنی کابی پہ اتاریں گے تو پہلے دیکھیں گے بچوں دہشت و دامن دہشت و دامن کہتے ہیں جنگل و بیابان کیا جنگل و بیابان ہوتا ہے دہشت و دامن تو دیکھو بچوں اب ہمیں دہشت و دامن کا ایک جملہ بنانا ہے کیونکہ آپ چھوٹے چھوٹے جملے میں ان کو بنانے کی کوشش کریں گے تو قدرت کے بنائے گے دہشت و دامن کا نظارہ کر کے دل باغ و باغ ہو جاتا ہے یعنی کہ جو قدرت کا بنایا دہشت و دامن ہے جو قدرت کا بنایا جنگل و بیابان ہے تو اس کا جو نظارہ ہے وہ نظارہ کر کے انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے باغ و باغ تو اس کے بعد ہے مدہ رس یا شہد شہد نے اپنے شہر میں مدہ بھری آنکھوں کی تعریف کی ہے یعنی کہ رس بھری آنکھوں کی تعریف اس نے کی ہے پھر ہے بچوں نین نین کہتے ہیں آنکھوں کو کسے کہتے ہیں آنکھوں کو کہ جیسے ایک شہر اپنے دل کی نینوں سے اس چیز کی اصل حقیقت دیکھ سکتا ہے جو اسے پسند آئے کہ جو ایک شاعر ہوتا ہے وہ اپنے دل کی نینوں اپنے دل کی آنکھوں سے اس چیز کو اصل حقیقت سے دیکھ سکتا ہے یعنی کہ جو چیز اسے کیا آئے پسند آئے جو چیز اسے کیا آئے پسند آئے تو دیکھو بچوں آگے ہے رکس رکس کرنا ہوگی ہے ناچنا کیا ہوتا ہے ناچنا جیسے قدیم باہدشاہ قدیم زمانے میں باہدشاہ رکس و موسکی کی محفنوں کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے یعنی کہ قدیم زمانے میں جو باہدشاہ ہوتے تھے وہ اس رکس و موسکی کی محفنوں کو زیادہ پسند کرتے تھے کیا کرتے تھے زیادہ پسند کرتے تھے تو شاد کہتے ہیں بچوں خوش شاد کسے کہتے ہیں خوش کہ اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ مجھے شاد و آباد رکھے کہ ہمیشہ اللہ تعالی ہمیں شاد و آباد رکھے یعنی کہ خوش اور آباد رکھے پھر ہے بچوں لہلہتی لہلہتی ہو گیا گھومتی باغ میں لہلہتے گاس کے بیچوں بیچ گزرنا دل کو مسرت بخشتا ہے یعنی کہ باغ میں لہلہتے گاس میں سے گزرنا جو ہے وہ دل کو کیا بخشتا ہے ایک مسرت ایک خوشی بخشتا ہے کیا بخشتا ہے ایک خوشی بخشتا ہے تو بچوں یہ ہوگی الفاظ مانیں تو آپ اس کے ہم سوال لکھیں گے کیا لکھیں گے سوال لکھیں گے جیسے سب سے پہلے سوال ہے آپ کو امن کو شائر کیوں ضروری قرار دیتا ہے کہ شائر امن کو کیوں ضروری قرار دیتا ہے تو بچوں اس کا صرف میں نے جواب لکھا ہے سوال آپ نے کتاب سے پیج نمبر 57 ہے صفحہ نمبر تو اس سے آپ اٹھائیں گے کیونکہ امن کے بغیر کسی بھی ملک کے لیے ترقی پانا نممکن ہے کیونکہ امن کے بغیر کسی بھی ملک کے لیے ترقی پانا نممکن ہے کہ اگر امن نہیں ہوگا تو کسی بھی ملک میں کیا نہیں ہوگی ترقی نہیں ہوگی جب تک اس ملک میں امن نہیں ہوگا اگر امن ہوگا تو ہر ایک ملک آرام سے ترقی کر سکتا ہے دوسرا سوال ہے بچوں وطن کی کن چیزوں سے شائر محبت کا اعزار کرتا ہے کہ اپنے وطن کی کن کن چیزوں سے شائر محبت کا اعزار کرتا ہے تو دیکھو بچو شائر اپنے ملک کی امارت سے اپنے نظر میں پڑا روایتوں سے جنگل وابی آمان سے شہروں کے ناموں سے گاؤں سے غرض کے ہر ایک چیز سے شائر اپنی محبت کا اعزار کرتا ہے کہ جو بھی چیز اس کے وطن میں ہے وہ اس سے کیا کرتا ہے محبت کا اعزار کرتا ہے تو قوس نمبر تین ہے بچو شائر کو کون کون سے تیوار پسند ہیں جن کی صدا منائی جانے کی وہ دوا مانگتا ہے کہ شائر کو کون کون سے ایسے تیوار پسند ہیں کہ جن کی وہ صدا منائی جانے کی دوا مانگتا ہے کہ یہ تیوار ہمیشہ منائی جانے چاہیے کہ یہ تیوار ہر دن آنے چاہیے تو بچو شائر عید اور دیوالی جیسے تیواروں کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ وہ عید اور دیوالی جیسے شائروں کو کیا کرتا ہے تیواروں کو زیادہ پسند کرتا ہے تو بچوں کوسٹن نمبر چار ہے سکری کے محل تاج اور ایتناک کی کیا اہمیت ہے یہ محل ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی بے مثالیت کی وجہ سے مشہور و مقبول ہیں یعنی کہ یہ محل صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی بے مثالیت کی وجہ سے مشہور اور مقبول ہیں تو اس کے بعد فطرت کے کن منظر سے شائر متاثر ہوتا ہے یعنی کہ قدرت کے کن کن مناظر سے شائر متاثر ہوتا ہے ہرے کھیتوں سے ہوتا ہے حسین وادیوں اور محکتے ہوئے سرز میدانوں سے شاہر کیا ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے تو بچوں آج کے لئے اتنا ہی تو باقی انشاءاللہ